بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا دوست کاشو پسین انتھاری امید کرتا ہوں سبھی دوست ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے دوست دوست آج کل نیٹ پہ یوٹیوب پہ جو بھی سوشل میڈیلز ہے اس پہ لوگوں نے دھوم چاہی ہوئی ہے کہ بھئی کبوتر لگاؤ پیسے کماؤ توتے رکھو پیسے کماؤ بچے نکلتے ہیں بیچو پیسے کماؤ تو اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کبوتر کو پالنا توتے کا تو خیر مجھے اسپیرینس نہیں ہے اس کی بھی تھوڑی سی ڈسکس کر لیں گے کوئی زیادہ اونچ نیچ نہیں ہے کبوتر میں اور توتے پالنے میں اگر کبوتر کوئی پال سکتا ہے تو وہ توتے بھی پال سکتا ہے اور توتے کوئی پالتا ہے تو وہ کبوتر بھی پال سکتا ہے تو ان میں کتنی پروفٹ ہے کتنا نقصان ہے کیا کیا رہے کون سی بریڈ کتنی بکتی ہے کون سے کبوتر رکھنے چاہیے جو جلدی بک جائیں کون سے کبوتر کتنے مہنگے ہیں ٹھیک ہے جی کون سے کبوتر آفورڈیبل ہے جی لوگ جلدی خرید لیتے ہیں یا لوگوں کو زیادہ پسند ہیں تو اس پہ آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو میرے اس طرف یہ لکڑی کے کیجیز ہیں سامنے لوگوں کے فریم بنے ہوئے ہیں اور یہ چوبیس خانے ہیں اور آپ کو تقریباً زیادہ تر خالی دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرف میرے پاس یہ لکڑی کے یلو کیجیز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ اینگل کے آپ کو کیجیز دکھائی دے رہے ہیں یہ الحمدللہ سبھی بھرے ہوئے ہیں یہ ٹیل مارک ڈینش وائٹ موڈرن کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں یہ جو بریڈ آ رہی ہے یہ والے جو یلو کیجیز آپ کو بوٹرز ہنگ نظر آ رہے ہیں اس میں میرے پاس دیسی کبوتر ہیں فوسٹرز ہیں جن کے میں ایگز ضائع کر دیتا ہوں اور ان کے نیچے فینسی برڈز کے جو کہ یہاں سے ٹیل مارک ڈینش وائٹ موڈر کے انڈے ادھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ادھر کا بتاتا چلوں کہ یہ کیجیز میرے اتنے خانے خالی کیوں ہیں یہ خالی ہونے کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کئی برڈز کوئی ایسا برڈ ایسی جگہ سے پرچیز کر لیتے ہیں جہاں سے زیادہ برڈز کا آنا جانا ہو سیل پرچیز کرنے کا زیادہ کام ہو تو وہاں پہ اس سیل پرچیز کرنے والے بندے کو نہیں باتا ہوتا کہ جو میں پرچیز کر کے آگے سیل کر رہا ہوں وہ وائرس والا برڈز تو نہیں ہیں چند ایک اپنی پرافٹ کے لیے برڈز خرید لیتے ہیں اور آگے بیش دیتے ہیں اور جو آگے بندہ خریدنے والا ہوتا ہے اسے نہیں بتا ہوتا کہ بھئی یہ برڈز وائرس آل ہے تو اس کو الگ رکھا الگ رکھ کے کچھ دن اس کے باوجود بھی جب آپ اپنے کبوتر میں چھوڑ لیتے ہیں تو وہ وائرس آ جاتا ہے ایک سے دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو اس طرح آپ کا شیڈ خالی ہو جاتا جس طرح یہ آپ کو میرا شیڈ نظر آ رہا ہے تو خیر یہ ایک سال گزر گیا ہے میرے پاس بھی ایسے ہی ہوا تھا ابھی تک میں نے یہ بھرا نہیں الحمدللہ اتنی بریڈ آ جاتی ہے کہ میں یہ ایک ماہ میں بھر لوں ایک ماہ میں اپنے یہ خانے خالی پورے کر لوں مگر لالچ بری بلا ابھی تک جتنے چک ساتھیں میں بیش دیتا ہوں میں نے ان خانوں کو فیل کرنے کا سوچا نہیں کیونکہ جتنی بریڈ آتی ہے میں سیل اوٹ کر دیتا ہوں دوسرے نمبر پر کونسی بریڈ رکھنی چاہیے جو کہ ایسی لی بک جائے لوگوں نے توتے پہ بھی بات کر رہے ہیں کبوترز پہ بھی بات کر رہے ہیں اگر میں بتاتا چلوں گا توتے پہ کون کون سی بریڈ کیا کس کس ٹیم بریڈ کرتے ہیں تو اس کا مجھے نالج نہیں ہے کیونکہ میں کبوتر پا لے ہوئے ہیں تو میں کبوتر کا آپ کو بتاؤں گا کبوتر کے پاس آپ ایک پیرڈ سے انڈے اٹھا لیتے ہو اس کے پیرڈ کے آپ نے انڈے اٹھائے آج اس نے 23 کو آج کی ڈیٹ میں اس نے انڈا دیا ٹھیک ہے جی میں نے یہ انڈے اٹھائے ادھر چھوڑ دیے ٹھیک ہے جی یہ اب وہ پروسیزر پورا کریں گے بچے انڈوں پر بیٹھیں گے بچے نکالیں گے اور بچے پالیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ اگر آپ میں اوپر والا دکھاتا چلوں وہ چھوٹا بچہ ہے تو ان دیسی کبوترز کے پاس ڈینش ہے ٹھیک ہے جی ڈینش کا یہ بچہ پال رہے ہیں اور ان کے نیچے دوسرے ڈینش کے بچے ریڈی ہو رہے ہیں جی پلنے نکلنے کے لیے انڈے نیچے پڑے ہیں جی مادہ انڈوں پر پیٹھی ہوئی ہے تو یہ پروسیزر ہے جی ان کا جو فوسٹرز ہیں ان کا یہ پروسیزر ہے یہ ان کی ورکین یہ ہے تو یہ جیسے میں ان کے انڈے اٹھا کے ادھر شفٹ کر دوں گا یہ دس دن بعد دوبارہ انڈے دیں گے کچھ پیر تو اتنے فاسٹ ہیں آٹھ سے نو دن میں بھی انڈے دیں گے تو مطلب کہ آپ جتنے انڈے اٹھا لوگے وہ اتنی زیادہ یہ بریڈ کریں گے ٹھیک ہے مطلب کہ اتنے زیادہ چک سے آپ کے پاس نکلنے کی گنجائش بنتی جائے گی دو انڈے ایک سیزن میں دیتے ہیں دو انڈے دیئے اٹھا لئے پھر اس میں دو انڈے دیئے اٹھا لئے اس لئے ان کو لیمٹ میں رکھ کے آپ ان سے انڈے لے سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہ پروسیزر ہے ان کا بریڈ زیادہ لینے کا اور دوسرے نمبر پہ کونسی چیز زیادہ بکتی ہے تو بھئی جن لوگوں نے بیس ہزار والے جوڑے رکھے ہوئے ہیں مطلب کہ بیس ہزار کے پچیس ہزار کے بچے بکتے ہیں وہ والے بچے بھی ان کے بکھی جا رہے ہیں اور ہمارے پاس اگر یہ ٹیل مارک ہیں ہم بیچتے ہیں چارزار پنتالیسو کوالٹی کے حساب سے پچیس ہو کے بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ سے مگر کوالٹی ہوتی ہے کوالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر ہمارے پاس آؤٹ کٹنگ کے نکل ہے تو وہ دوزار پچیس ہو کے ہم بھی دے دیتے ہیں یہ ریٹ بتانے کا مقصد صرف صرف آپ کو اگاہی کرنا ہے بھئی یہ نہیں ہے کہ کل آپ کو مجھے کال کرو کہ ہمیں پچیس ہو ہولے چاہیے تو بھئی میرے پاس جو چیز اویل ہوگی اس ہی کا کوالٹی کے حساب سے ریٹ ہوگا ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ بکنے والی چیز ہے جی لکے ہر ایک بندے کی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی میں گھر میں لکے پا لوں ٹھیک ہے جی لکے کون سے ہونے چاہیے لکے گوئی بھی کسی بھی قسم کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی یہ ایک لکوں کی خوبصورتی ہے لکے وائٹ ہوں ٹیل مارک میں ہوں کچھ بھی ہوں لکے زیادہ خوبصورت برڈ ہے بلیک مگر ہر ایک کو اپنی مختلف پسند ہے ہر ایک کو ڈیفرنٹ چیزیں پسند ہیں ڈیفرنٹ کلر پسند ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر پر کہ اسے کیا چیز چاہیے کسی کو کوئی چیز چاہیے کبوتر میں ابھی سینکڑوں نسلیں ہیں کون کون سی نسل کس کس کو پسند ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ہر چیز بک جاتی ہے آپ نے اگر کبوتر پالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے پرچیزنگ کریں خوبصورت چیز لیں اور دوسرے نمبر پہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا بیماری والی برڈ خریدنے سے ذرا چیک کر کے ہر چیز مطلب کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کس بندے سے کیا چیز خرید رہا ہوں سب سے زیادہ مارکیٹ میں بکھنے والی چیز لوگ جو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ لکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا میرے پاس اس ٹائم کچھ لکھوں کے بچے ریڈی ہوئے پھڑے ہیں کچھ بگ گئے ہوئے ہیں یہ بلیک سیلف کے ماشاءاللہ بگ گئے ہوئے ہیں تو یہ کبوت اور پالنے کا مقصد ایک خوبی شوق اور اس کے علاوہ جو بچے نکل آتے ہیں وہ بیچ کے انہی کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے پاکٹ منی بھی تھوڑی بہت نکال سکتے ہو موسیقی موسیقی